مجھے اب ایک اور فکر لاحق ہو چکی ہے بھائی صاحب یہ جو بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے جو عوام کے دلوں میں غصہ آ رہا ہے اُبر رہا ہے اس کو بڑی ذہانت اور محارت سے ہمارے دیرینہ دوست چین کے خلاف منتقل کیا جا رہا ہے کیوں؟ اور میں اس کے بارے میں مستقل خبر نشر میں فور وارن کرتا رہا ہوں میں نے پہلی مرتبہ اس کی طرف اشارہ کیا تھا جی اس سال بیس مارچ جب مشہور زمانہ امریکی وزارت خارجہ کے آفیسر ڈونل لون وہ وہاں کی کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے تھے دیکھئے کیا کہا تھا میں انہوں نے ایجیٹیٹ کیا ہے سب سے پہلے کہ جی پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ چین کے تم قرضوں کے جال میں فس رہے ہو بچو یعنی باقاعدہ ارے باقاعدہ ایک ڈیلیبریٹ سازش نے آپ کو دور کر دے گی یہ ہو گیا جی یہ بیس اپریل کو آپ نے بیس اپریل کو کہا تو اس کے ایکزیک تقریباً ایک مہینے بعد میں نے دوبارہ تئیس مئی کو ایک اور بات کی اسی تنازل ہے ہمارے ہاں جو مجلی پیدا کرنے والے کارخانوں میں ای پی پیز اس کو کہا ہے ای پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز اس میں چائنیز کمپنیاں جو ہیں اب وہ سرے فیرست ہیں یہ بات تو بڑی بہت اچھا لی جا رہی ہے گزشتہ چت دنوں سے تم یہ دیکھو گے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے اخبارات پہ یہ خبر آئی ہوتی ہے کہ ارے صاحب چینیوں کا تو دو ارب ڈالر مجلی کی کمپنیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں پیسے گھڑو اب آئی ایم ایف والے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سارا آپ تو چین تو آپ کا اتنا قرآنہ دوست ہے آپ بڑھ کے لگاتے ہیں کہ ہمالیہ سے بھی بلند اور سمندنوں سے گہرہ اور پھر یہ کہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور لفظ ایٹ کر دیا تھا کہ شہد سے بھی میچھی دوست تھا تو شہد سے میچھی دوستی والوں کو کہیں کہ یہ آپ سے یکمشت پیسے کیوں مانگ رہے ہیں ان کو کس تو میں لے لیں آپ سے بیس مارچ کو پہلا کہا آپ نے خدسے کا اظہار کیا یہ خبر تھی اور تیس تیس مئی کو اس کے بعد پھر بجٹ پریزنٹیشن کے بہت قریب چار جون کو اسی پروکرام سنائے جی پھر میں نے اسی موضوع کی طرف توجہ دلائی انہوں نے کہا جی اچھا آپ کا بہت بڑی رقم آپ نے تو دینی ہے قرضوں کی ادائیگی میں اور وغیرہ وغیرہ وہ تو آپ نے اپنے دوست چین کی لگائی آئی پی پیس کو دینی ہے انہیں کہیں وہ آپ کا پانچ سال تک بڑھا دیں کوئی تھوڑا سا سٹیگر کر دیں کوئی سٹیگر کر دیں بھائی کہ کم کر دیں اگر وہ چینی مان جائیں کسی طرح چینی حکومت جو ہے چینی کمپنیوں وہ کہے اوکے دوستی کی خاطر تو آپ تین روپے فی یونٹ کم کر سکتے ہیں اس ای ہیوچ ٹاسک اور شہباز صاحب اس مقصد کے لیے دیں لے جنا یہ ہو گیا ساری پاس میں پکارتا چلا گیا دعائی مچاتا چلا گیا آج امیر جماعت اسلامی حافظ نائم صاحب جنہوں نے یہ اہد باندھ رکھا ہے کہ وہ بارہ جولائی کو ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے تاکہ مہنگائی سے دھرنا ہوگا مرنا ہوگا وہ اس کے لیے جب موبیلائزیشن کر رہے تھے اس وقت جو انہوں نے اپنے کارکنوں سے خطاب فرمایا ہے اس کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جو میں فور بان کر رہا تھا آپ وہ پبلک میں بات آ رہی ان کا بھی کہنا بجا آپ کے خدشات تو ہیں ہی میرے اوپر مسلط ہیں نا ہر طرف سے لیکن آپ کو پتہ ہے آپ چین کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی آپ نے کہا نا ایک 23 مہی کو کہ سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اوچھی شہد سے اتنے گہرے تعلقات وہ نہیں ہو سکتے آپ کو یہ خدشہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی دم خاند ہے ہمارے ایک بہت سینئر ساتھی ہیں جی کامران خان صاحب ان کا نام ہے انہوں نے کیا کہا ہے ٹھیک اچھا آپ ان کے ساتھ ہزار رو اختلاف کر سکتے ہیں ہاں جو دولوں تقریباً ایک ساتھ ہمارا جانرلزم ہم دی مسلم میں اکٹھے تھے اور یہ آپ ہزار رو اختلاف کرو کامران خان جو ہیں وہ معاشی عمود کے بارے میں بہت خبر ہاں ان کو گرپ ہے ان کو گرپ ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھائی صاحب باقاعدہ اپنا پروگرام بھی کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک باقاعدہ لمبا چوڑا ٹویٹ لکھا ہے کیا لکھا ہے افسوسناک بگر تلخ حقیقت ہے کہ آج پاکستان کی معاشی تقدیر بڑی حد تک چین کی پکڑ میں ہے معاشی تقدیر تقدیر سر یہ ان کا لکھا ہوا ہے اولی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب سی پیک کے تحت حاصل کرزوں کے جنجال میں پھنس چکا ہے اب ہمیں آزاد کرنے کی کنجی صرف چین کے پاس ہے آج سی پیک کے تحت پاکستان کے آئی پی پیز پاکستان کے ڈیٹ ٹریپ کی ایک بہترین مثال پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آگے دنوں نے کہا یہ تو آپ نے تو وہ جو ہمارا سی پیک جس کو ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ میں نے نہیں یہ کام رہا آپ نے بھی یہی خدشات کا اظہار کیا تھا میں نے یہ میں نے دیکھو یار میرے موں میں باتیں نہ ڈالا کرو میں نے یہ انٹرو میں کہا میں نے کہا کہ میں سیکنڈ سیگمنٹ میں ذکر کروں گا اس میں میں نے یہ لفظ کہا کہ مجھے جو خدشات تھے کہ اس کا سارا غصہ جو ہے کسی طرح چین کی جانب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس بات کو انٹرپیٹ کر دیں چلے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کامران خان صاحب جو ہیں شاید وجودہ حکومت کے محالفین یا ناقبین میں سے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا اچھا کام یاب دور رہا وزیر آزم کا پھر وزیر بھی آئے آج کے جنگ اخبار میں جی ایک صاحب ہے محمد مہدی میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر اور طویل ریپورٹنگ میں عرصہ گزارنے کے بعد میں آپ کو کہہ سکتا ہوں گا یہ مہدی صاحب جو ہیں جب نواز شریف صاحب پر بہت کڑا وقت تھا اور وہ سعودی عرب جلاوطن کر دیے گئے تھے تو یہ پڑے لائلو نیجے نیجے نیوے نیوے رہ کے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں شخص ہیں یہ یہاں پہ بہت ممکن کوشش کرتے تھے کہ یہ ڈپلومیٹک سفارتی حلقوں سے ملے جی اور کسی نہ کسی طرح اپنی قیادت اور اپنی پارٹی کے بارے میں کوئی اچھی اچھی باتیں خیر کی خبر لائلے کی کوشش کریں ان کے وقال حال ہی میں وہ چین سے ہو کر آئے ہیں اور چین ہی ان کے میزبانوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے پاکستانیوں دوستوں کو پیغام پہنچائیں اس میں وہ لکھتے ہیں یاد کا چھپا ہوا ہے چینیوں نے کہا ہے وہ ریپورٹ کر رہے ہیں یہ اس میں نے بقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کا اس وقت بھی اب بھی ہماری بات ہے سوچ سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو اگاہ کیجئے اب اگاہ کیا کیجئے چینی اس پر بہت فکر مند ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بجلی کی قیمتوں نے ایسا چیلنج کھڑا کر دیا ہے کہ اس کے باوجود کہ گزشتہ چند ماہ میں مختلف حشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے مگر بجلی کی قیمت برک رفتاری سے بڑھ ہی ہے اور وہ اس کمی کو عوام کو محسوس نہیں ہونے دے رہی بات یہیں ختم نہیں ہوتی چینی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کے پیداواری یونٹس کو ٹھیک لگایا گیا تھا آئی پی بیس کو اور اس وقت یہ خیال تھا کہ گھریلو سارفین سے ہٹ کر جب انڈسٹری کو بجلی کی ضرورت ہوگی تو اس وقت اتنی بجلی موجود ہونی چاہیے مگر ہوا یہ کہ پاکستان میں وہ وہ چینی انڈسٹری منتقل ہی نہ ہو سکی جس نے اس بجلی کو استعمال کرنا تھا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بریو ذمہ ہیں بہت تمہیں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جی چونکہ آپ نے زونی نہیں بنایا انڈسٹری وہ کہہ رہے ہیں چینیوں کی زمانی اور اس منتقلی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انڈسٹریل زونز قائم کیے ہیں ان میں بنیادی ضروریہ جیسے بجلی پانی گیس وغیرہ تک موجود نہیں ہیں سڑکے تک تعمیر نہیں کی جا سکی ہیں چینی اس کے مقابلے میں ویتنام کی مثال دیتے ہیں کہ اس ملک نے انڈسٹریل زونز کو میار کے مطابق تعمیر کیا اور ہم نے وعدے کے مطابق انڈسٹری ویتنام میں منتقل کر دی اگر پاکستان بھی ایسا کر لیتا یا اب کر لے تو انڈسٹریل لگ جائے گی اور بجلی کی قیمتوں کا بہران از خود ماضی ہو جائے گا اور اس کو بھی کئی سال لگیں گے اس خواب کو شرمندہ اتاہی آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے سارا رولی مقاونہ آپ کی خدشات کا اظہار کرنا بند کر دیجئے مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ نے خدشات اس مظلوم قوم کو لے ٹوپیں گے میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو جھوٹ بتاؤں بھائی میں نے تمہیں اس شخص کا پڑھا لکھا مضمون سنایا ہے آپ نے دو ریفرنس دیا میں نے مال لیا کہ آپ کے خدشات درستہ میں دو رہے ہیں دو نہیں تین اٹھلو ٹھیک ہے تین ہو گئے ہیں ایک امیر جماعت اسلامی جو دھتنا لے کر آ رہے ہیں ایم سوری اور میں اس بات کے کب سے دعائی بچا رہا ہوں میرے میرے کاؤنٹر آرگرمنٹ پر آپ بھی نہیں آئے نا وہ وزیر اعظم کا کامیاب دورہ چانی سینئر وطرین وزیر یہاں پہ آئے تو اس سب کو آپ کہیں کو ویٹ نہیں کرتے اس کو بھی تو ڈوٹس میں ڈالیں نا جو میں پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو ادھر میں کہاں لے کر جاؤں گے انڈسٹریل زون کہاں ہیں آپ نے خود جب میں نے انڈسٹریل زون کی بات کہی تو آپ نے خود کیا کہا اپنی زمان سے دوبارہ رکھتے ہیں میری آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھے میں توارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک دم سے اس وقت یہ قضیہ کیوں کھولا گیا ہے سر اس لیے کھولا گیا ہے کہ یہ میری خبر نہیں ہے یہ آپ کو وزیر خزانہ آپ کے وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیئیٹ کرنا ہے چھے سے آٹھ ہرم ڈالر کا پیکج اس سے یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہم چائنہ سے لڑائی مول لے لیں یا دوستی پر کمپروائز کر رہا ہے میں سر جی وہ بار بار کیا بزید ہیں مثل کہ امیر جماعت اسلامی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں جا کر کہیں کہ آپ ہمارے کیسے دوست ہیں یہی بات آپ نے بھی کہی تھی کہ جائیں امریکی یہ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا امریکی کہہ رہے تھے نا لیکن یہ وہ تو میں نے کہا کہ امریکی کہہ رہے ہیں اور پھر آپ اب مجھے جماعت اسلامی والا کہہ رہا ہے حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں دوسرا کامورن خان صاحب لکھتے ہیں کہ ہم سی پیک کے کرزوں کے جنجال میں جنجال میں اور جنجال کہ آپ جال میں جکڑے جا چکے ہیں پھسے جا چکے ہیں یعنی انہوں نے اپنے اس ٹویٹ کا انجام یہ کیا ہے کہ اس وقت چین کے مدد جیسے کہ ہماری شاہ رہا ترٹیز اگر ہیں ترٹیز اگر ہیں تو دیکھو اس کے لیے بہت ضروری ہے میری التجا ہے وزیراعظم صاحب سے کہ وہ کسی نہ کسی طرے یا کوئی آرٹیکل لکھیں یا قوم سے خطا فرمائیں اور کہیں کہ جناب کہ یہ جو خدشات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم باقی انیسلی زومز کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور چینی ہمارے ساتھ گری یا جو کامران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اس میں کئی اہم پہل ہوئے جس کا آپ نے بھی دو تار دیتا کوئی یہ کو حکومتی لوگ ایکسپریم کریں کریں تاکہ تاکہ نا ہو ییس اتنی پرانی دوست تھی کیونکہ عوام میں تو غصہ